آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیں گے 26 بھی آئینی ترمیم پر بڑا بریک تھو سامنے آیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہے ذرہ ایسا بتا رہے ہیں بات کریں گے محمد علی جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی جب بتائی گا اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں آپ کے ذرہ دیکھیں اب سے کچھ دیر قابل آئینی ترمیم کے حوالے سے خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس ختم ہوا ہے اور اس اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں اور کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے ہماری خصوصی کمیٹی کے عراقین سے اور اس کے مطابق مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی ہیں حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے بڑی خبر ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا ہے یہ ذرائع کا دعا ہے حکومت اور جے یو آئی کا مشرقہ مسفدہ پر پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کرنے کا فیصلہ آج مولانا فضل الرحمن شام کو جب پاکستان تحریک انصاف کے وفظ سے ملیں گے تو اس حوالے سے ان کو اعتماد ملیں گے مولانا فضل الرحمن حتمی مسفدہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آج اس حوالے سے آزم مزید تارہ سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اچھی خبریں سننے کو ملیں گے سینیٹر ایفان صدیقی نے بھی ہم سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تقریباً اتفاق کے رائے پہ پہنچ گئے ہیں اور اس آئینی ترمیم کے حوالے سے مجموعی اتحاد قائم کیا جائے گا اور ایک پھوک مارنے کے دیر ہے اور معاملات جو ہیں وہ تقریباً حل ہونے کی جانب بڑھے ہیں ٹھیک ہے معاملات حل ہونے کی جانب بڑھے ہیں اچھا یہ بھی بتائے گا آلی جا یہ پی ٹی آئی کو جو مسعودہ اپنا دینا تھا وہ پیش کر سکی ہے ابھی تک یا نہیں اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی آئی بریشتہ گوھر سے ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسعودے کے حوالے سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے مشاورت کریں گے اس حوالے سے ہم نے معاملہ کمیٹی کے سامنے بھی رکھا اور ان کا یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارے بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے مشاورت کی اجازت نہیں دی جاتی انہوں نے اپنے مسعودے کو اس شرط سے مشروط کر دیا ہے آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے فیلوک بہت شکریہ آلی جا